سب سے پہلی چیز موجودہ حالات میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ بھائیو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے کل میں ناغور میں تھا ناغور میں جس مسجد میں میں تھہرا ہوا تھا وہاں اوپر اسکول بھی چلتا ہے اس اسکول کی دیوار پر ایک جملہ لکھا تھا ایک کوٹیشن لکھا تھا لکھا تھا کہ defeat is not when you fall down شکست یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں آپ اگر گر گئے تو یہ شکست نہیں ہے یہ آپ کی ہار نہیں ہے defeat is not when you fall down defeat is when you refuse to get up ہار تو تب ہے جب آپ اٹھنے کے لئے ہی تیار ہیں بھئی گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اسلامی تاریخ کے ایک ایسے کمانڈر تھے جن کا ریکارڈ تھا انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی جنگ ہاری نہیں تھی ایسے بھی حالات آئے کہ دو لاکھ کی فوج تھی مشرقین کی اور مسلمانوں کی تعداد ماتر دس یا بیس ہزار تھی ایران کی فوج سے جب جنگ ہوئی ایسے حالات بھی تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی سرینڈر نہیں کیا گیو اپ نہیں کیا وہ مایوس نہیں ہو رہے مایوس ہونا یہ مومن کو شعبہ نہیں دیتا یہ مومن کی شان نہیں ہے کبھی مایوس نہ ہونا مایوس اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مومن نہیں ہوتے یہ تو کافر کا کام ہے لا تقنطو لرحمت اللہ کم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا اپنے نبی کی صیرت اٹھا کے دیکھو نبی اکرم نے بڑے نازک مور پر بڑے نازک حالات میں بھی مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا ہجرت کا سفر ہے اللہ کے پیارے نبی اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ غار سور میں ہے ایک ایسا ٹائم بھی آئے کہ دشمن بالکل غار سور کے قریب پہنچ گیا حضرت ابوبکر نے گھبراہٹ کے مارے کہا کہ اے اللہ کے رسول دشمن بالکل قریب آ گیا ہے ہو سکتا ہے ہم ارشت ہو جائیں ہو سکتا ہے ہم گردتار ہو جائیں اللہ کے تیارے نبی نے فرمایا لا تحزن ان اللہ مانا اے ابوبکر گھبراو نہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ جملہ ایک مومن کے دل کی پکار ہے کہ اگر ہم اللہ والے ہیں اگر ہم ایمان والے ہیں اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہمیں رسوہ نہیں کرے میرے پیارے بھائیو نبیوں کے واقعات آپ قرآن میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر کے جا رہے ہیں پیچھے فیرون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے سامنے دریہ ہے سامنے پانی ہے اور پیچھے فیرون کا لشکر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے گبرات کے مارے کہا اے موسیٰ اب تو ہم گی ربطار ہو جائیں گے پیچھے فیرون ہے سامنے دریہ ہے کہاں جائیں گے کوئی سیکنڈ آفشن نہیں کوئی راستہ نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے اتمنان سے جواب دیا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا میرا رب میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے وہ مجھے راستہ دکھائے گا وہ مجھے اندھیرے میں نہیں چھوڑے گا مجھے مایوس نہیں چھوڑے گا ابھی موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا ادھر اللہ نے حکم دیا اے موسیٰ تم اپنے آسا کو اپنی لاتھی کو سمندر پہ مارو حضرت موسیٰ نے اپنے آسا کو سمندر پہ مارا فن فجرا تو سمندر فٹ گیا اور سمندر کے بیچ میں راستہ بن گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس راستے سے اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے گا میرے بھائیو یہ پہلا اصول یاد دو یہ کاہلی کی چادر اتار دو یہ بزدلی کی چادر اتار دو یہ مایوسی کی چادر اتار دو ہم نبی کے کلمہ پڑنے والے ہیں اور ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے کاہلی اور بزدلی سے ہمارے نبی پناہ مانگتے تھے مایوسی سے اللہ کے پیارے نبی ایک دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من العجز والکسل والبخل والجبن وظلع الدین وغلبت الرجال اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا کاہلی سے سستی سے آجزی سے ناکار پن سے بزدلی سے یہ مسلمانوں کی صفات نہیں حالات برے ہیں حالات نیگیٹیو ہیں مگر نیگیٹیویٹی کو پھیلانے کی کوشش مکھو کوشش کرو کہ آپ کے ذریعے نیگیٹیویٹی نہ پھیلے آپ کے ذریعے لوگوں کو ہمت ملے آپ کے ذریعے لوگوں کو حوصلہ ملے اللہ کے نبی جب جنگ کے میدان میں جاتے تھے تو راستہ نہیں بتاتے تھے جانا کہیں صحابہ کو بتاتے تھے کہیں اور جانا ہے پالیسی سے کام لیتے تھے حکمت سے کام لیتے تھے کیوں بھائی اللہ کے پرحروسہ ہے اللہ کے ماننے والے اللہ کے لئے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دے گا وہ تمام باتیں اپنی جگہ کیا مگر حکمت اور پالیسی کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کو فیس کیا ہے تو یہ پہلا ہوں اس موجودہ حالات میں دور حاضر میں ہماری پہلی زمدہ داری ہم مایوس نہ ہوں ہم زندگی میں کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچیں کہ ہم بے سہارا ہیں ہم اللہ کے ماننے والے اور اللہ کا سہارا انشاءاللہ ہمارے سے دوسری چیز موسیقی